بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستوں میرے بائیوں میری بہنوں جیسا کہ آپ جانتی ہو کہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے بہت زیادہ قربانیاں دی گئی تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ محرم الحرام کے پورے مہینے کا اکحاس عمل شیئر کروں گا یہ عمل یہ وظیفہ تین دعاوں پر مشتمل ہے جنہیں آپ نے روزانہ پڑھنا ہے یہ ایسی مبارک دعائیں ہیں کہ اگر ان دعاؤں کو آپ محرم الحرام کے پورے مہینے میں روزانہ پڑھتے ہو تو یقین جانے کہ اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما دے گا آپ پر اپنی رحمت کو موصلہ دار بارش کی طرح برسائے گا اور آپ کی جتنی بھی نیک اور دلی ہواہشات ہوں گی اللہ رب العزت ان ہواہشات کو ضرور پورا فرمائے گا دوستوں بائیوں اور بہنوں ہم لوگ وظائف تو پڑھتے ہیں لیکن نمازوں میں کتا ہی کرتے ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ پانچ وقت نماز کی پبندی بھی ضرور کرنی ہے اور اگر میری محترم مائے بہنیں ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتی ہیں لیکن اپنے حال سیام میں آپ نے نمازیں تو نہیں پڑھنی لیکن ان دعاؤں کو آپ پڑھ سکتی ہیں دوستوں بائیوں اور بہنوں محرم الحرام میں یومِ اشورہ جو کہ بڑی فضیلت والا دن ہے بڑی برکت والا دن ہے حدیث پاک میں اس دن کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو یومِ اشورہ کا روزہ رکھتے پایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ کون سا خاص دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو انہوں نے کہا یہ بہت عظیم دن ہے کہ اللہ تعالی نے اسم موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا کی جبکہ فرون اور اس کی قوم کو غرق کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا لہٰذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نسبت ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار اور قریبی ہیں پس اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یومِ اشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو دوستو بھائیوں اور بہنوں آپ نے ان تمام عمال کے ساتھ ساتھ یومِ اشورہ کا روزہ بھی ضرور رکھنا ہے چینل پر نے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے تو دوستو بھائیوں اور بہنوں وہ کون سی تین مبارک دعائیں ہیں جنہیں آپ نے محرم الحرام کے پورے مہینے میں پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے پڑھنے کا طریقہ کا اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں پہلی بات تو یہ کہ یہ عمل آپ کسی بھی جائز مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہو جائز مقصد کیا ہے آپ اپنی اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے پڑھ سکتے ہو رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہو کرس نجات کے لیے پڑھ سکتے ہو بچے بچیوں کی نیک رشتے کے لیے پڑھ سکتے ہو اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے پڑھ سکتے ہو پسند کی شادی کے لیے پڑھ سکتے ہو یہاں تک کہ آپ کسی بھی جائز مقصد کے لیے اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو انشاءاللہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر اندر آپ کی جتنی بھی جائز حواشات ہوں گی جتنی بھی جائز حاجات ہوں گی اللہ تعالیٰ ان تمام حاجات کو پورا فرما دے گا تو یہ کم محرم کا پورا دن آپ کے پاس ہے پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ ان تین دعاوں کو پڑھ سکتے ہو دن کے وقت پڑھنا چاہو دن کے وقت پڑھ سکتے ہو رات کے وقت پڑھنا چاہو رات کے وقت پڑھ سکتے ہو جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ ان تین دعاوں کو پڑھ سکتے ہو لیکن جب آپ نے ان تین دعاوں کو پڑھنا ہے تو ایک نشیست میں بیٹھ کر پڑھنا ہے یعنی کہ جب آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو کسی سے گفتگون نہیں کرنی وظیفے کے دوران کسی سے بات چیت نہیں کرنی آپ نے سب سے پہلے تو اپنی جتنی بھی حجات ہیں ان تمام حجات کا تصور کر لینا ہے تصور کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آگاز سروری کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم تین مرتبہ درود السلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ لیں درود ابراہیم ہی پڑھیں یا اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درود پاک کو پڑھ لیں درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلی اور مبارک دعا ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث بڑی مبارک دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تو ان کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارتے اللہ تعالی فوراں آپ کی پریشانی کو دور فرما دیتے تو دوستو بھائیو اور بہنو اس دعا کو آپ نے صرف اور صرف اکتیس مرتبہ پڑھنا ہے تھرٹی وان ٹائمز یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے اب جو آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے اس دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے کہ یہ کلمات جنت کے ہزانوں میں سے ایک ہزانہ ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کلمات کے اندر ننانوے بیماریوں کا علاج رکھ دیا جن میں سب سے چھوٹی بیماری وہم کی بیماری ہے تو دوستو بھائیو اور بہنو آپ نے ان کلمات کو بھی اکتیس مرتبہ پڑھنا ہے لَحَوْ لَا وَلَقُوْوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے دوستو جو آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں اور یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں اور یہ کلمات ایسے مبارک کلمات ہیں جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دیں گے اور آخرت میں بھی فائدہ دیں گے تو وہ مبارک دعا ہے استغفار کی دعا اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں اور میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں آپ کو استغفار کی جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کی ایک تصویح پڑھ لیں یعنی کہ اس دعا کو آپ ایک سو مرتبہ پڑھ لیں اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ پہلی دو دعائیں جو میں نے آپ کو بتلائی ان دو دعاوں کو آپ نے اکتیس اکتیس مرتبہ پڑھنا ہے لیکن یہ جو استغفار کی دعا ہے اس دعا کو آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے یعنی کہ اس دعا کی آپ نے ایک تصویح پڑھنی ہے جب آپ ایک سو مرتبہ استغفار کی دعا پڑھ لو تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر کم از کم تین مرتبہ درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے پھر آپ نے بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی حجات کے لیے دعائیں مانگنی ہے انشاءاللہ آپ کی دعائیں ساتوں اسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائیں گی اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعائوں کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا اور پھر سمل کو اس وظیفے کو پڑھنا ہے اور پھر مسلسل محرم الحرام کا پورا مہینہ آپ نے اس سمل کو اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے بلفرز اگر آپ یکم محرم کے دن اس سمل کو شروع نہ کر سکیں تو دو کو شروع کر سکتے ہیں تین کو کر سکتے ہیں پانچ محرم کو کر سکتے ہیں حتیٰ کہ دس محرم کے دن بھی آپ اس سمل کو اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا گوہو کہ اللہ رب العزت محرم الحرام کے مبارک مہینے میں یہ مبارک دعائیں مجھے بھی میرے تمام دوستوں کو میرے تمام بائیوں کو بہنوں کو پڑھنے کی توفی قطع فرمائے اور صدقائے جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفی قطع فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے چھے وزائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ